السلام الرحیم جنابِ اسعاد زکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں اس دنیا پر حکمرانوں سے زیادہ کتابوں نے حکومت کی انسان کی صورتگری کرنے کے لیے جہاں بے شمار عوامل ہیں وہیں ایک عمل مطالعہ کتب کی عادت ہے مطالعہ کھانے سے زیادہ اہم ہے اس لیے دیکھا گیا ہے کہ کتابوں کے مطالعے نے انسان کی تقدیر اور انسان کے مستقبل کو بنا دیا ہے برناڑ شاہ کہتا ہے کہ جو شخص اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ میراجِ انسانی سے گرا ہوا شخص ہے کئی دانشور اور صاحبِ علم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کپڑے چاہے پرانے پہنو لیکن کتاب ضرور خریدو اور ضرور پڑھو ہمیں عمل پر اکسانے والے کمانڈر ہمارے خیالات ہوتے ہیں جتنے اچھے خیالات ہوں گے اتنا ہی ہمارا عمل جاندار ہوگا اور ہمیں بہترین نتیجہ دے گا قوت کے حامل اور طاقتور خیالات کا حصول بھی کتابینی سے ہی ممکن ہے مصنف کے وہ خیالات جو اسے زندہ جعوید بنا دیتے ہیں اس کی تمام تصانیف پر بھاری ہوتے ہیں اسی لیے کسی عظیم شخص کی تحریر کو پڑھ کر آپ بھی کسی حد تک اس عظمت والی شخصیت کی طرح سوچنے لگتے ہیں اقبال کی شاعری کو پڑھنے والا اقبال کی طرح نظریہ خودی کا پرستار ہو جاتا ہے یہ ایک فطری بات ہے کہ لیڈرز آر ریڈرز کتاب کے مطالعے کے بعد آپ کی شخصیت میں مصنف آپ کی شخصیت میں اپنا حصہ ڈال چکا ہوتا ہے اس لیے لوگ جن مصنفوں کی تحریروں کو متاثر ہو کر پڑھتے ہیں انہی کی طرح سوچنے لگتے ہیں اور محسوس کرنے لگتے ہیں انہی کی طرح کا تخیل استعمال کرنے لگتے ہیں ایک دانا کی دانائی بھری بات آپ کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے ایک اچھا مصنف تحریر کو صفحات پر نہیں بلکہ اپنے پڑھنے والے کے دلوں پر لکھ رہا ہوتا ہے اس لیے اچھی کتاب کا مطالعہ بہت عرصے بعد تک آپ کی شخصیت کو چار چاند لگائے رکھتا ہے اور آپ کو کامیابی کی راہ پر گامزن رکھتا ہے جس طرح اچھی کتاب اچھے نتائج فراہم کرتی ہے اسی طرح آپ پوری کتاب روح کو مار ڈالتی ہے دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے کیونکہ ایک اچھی کتاب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے چند شخصیت کے ادھ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صحابہ کرام کی حیات و تعلیمات اچھے مذہبی مفکرین کی کتب واصف علی واصف صاحب کی کتب سے فائدہ اٹھانے کے اور اقبال کے رومی راضی اور مسلم مفکرین کی کتب جیسی کتب شخصیت ساز کتب قرار دی گئی ہیں کتاب سے فائدہ آپ کس طرح اٹھا سکتے ہیں نمبر ایک کتاب منتخب کرنا بھی ایک فن ہے لیکن یہ تجربے سے آتا ہے لیکن ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ کتاب کے عباب کی فیرز دیکھ لی جائے اور دوسرا جو پہلے ہی کتابوں کے مطالعہ کا شوق رکھتا ہے اس سے انتخاب کے لیے مدد لی جائے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کتاب پڑھتے جائیں اور اس کے نوٹس بناتے جائیں کتاب جتنی بھی پڑھیں اسے ذہن نشین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب کسی سے گفتگو کرنا ہو اس لیے کتاب کے خیالات کو دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے کتاب ایک بہترین رابطہ ہے مثلا اگر آپ تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیکڑوں سال پہلے کے زمانے سے آپ کا رابطہ استوار ہو جاتا ہے کبھی ہم محمود و آیاز کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں تو کبھی دار و سکندر کے دور میں اس لیے پیارے دوستوں کتاب کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے یہ ہماری سوچ کو وسیع کرتا ہے یہ ہماری سوچ اور دانائی علم و حکمت اور دانشمندی کو وسط عطا فرماتا ہے شکریہ